نمشکار میں مرحی سواگت کر رہا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پہ دوستو دوہجات تیس کا آج آخری دین ہے اور آخری دین ریلوے نے بہت بڑی اپڈیٹ دیا ہے اور آپ کر سکتے ہیں جس کا انتجار ہم لوگ دو تین سال سے کر رہے تھے اگزام کلینڈر کا وہ دوہجات تیس کے لاشت دین آپ کر سکتے ہیں کہ لاشت نہیں ایک دو دن پہلے ہی مل چکا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب دوہجات چوبیس میں کون سے اگزام کب ہوں گے کب ہی ریجلٹ آئیں گے کون سے فارم ریلوے میں آئیں گے اس کا پروپر ڈیٹا دے دیا گیا ہے حالانکہ یہ چیزیں آپ کے انٹرنل اگزام کے لیے ہیں یعنی جو پرموشن کے لیے اگزام ہوتا ہے اس کے لیے ہیں لیکن یہی چیزیں آپ کے ایکسٹرنل اگزام کے لیے بھی لاغ ہوگا کیونکہ کوئی بھی بورڈ اگر انٹرنل جس طریقے سے اگزام کراتی ہے اسی طریقے سے ایکسٹرنل آپ کے اگزام ہوتے ہیں تو یہ سب سے بڑی خوشکبری ہے کہ جو بھی اب ویکنسی آئیں گے ریلوے میں اس سے پہلے آپ کے اگزام کلینڈر کچھ دینوں میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ویکنسی سے پہلے آپ کو اگزام کلینڈر دیکھنے کو مل جائے گا یعنی جو ایل اپی ٹیکنیسیان ہو یا آپ کے انٹی پی سی ہو یا گروپ ڈی کے ویکنسی آنے والے ہیں اس کا پروپر کی کون سے نوٹیپیکیشن کب آئے گا کون سے ویکنسی کب آئے گا اس کا پروپر ڈیٹا آپ کو سامنے دیکھ جائے گا تو اس چینل پہ آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دی جگا تمام خبروں کے بارے میں یہاں پہ ہم ڈیٹیل میں چرچہ کرتے ہیں ریلوے کے اور اگزام کلینڈر یعنی کی کون سا اگزام کا نوٹیپیکیشن کب آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی چرچہ کریں گے اس سے پہلے کی ویڈیو شروع ہو میں آپ کو بتا دو کہ آج آخری دین ہے ٹیسٹ بوک کا گرانڈ فینالے سیل کا یعنی کی اکتیس دیسمبر کو آپ کو ایک ایکشٹر ڈسکونٹ دیا جارہا ہے پہلے جو دس پرسنٹ ڈسکونٹ میرا تھا ہرے کوپن پاس پہ یعنی کی ٹیسٹ بوک کا جو پاس تھا اس پہ جو دس پرسنٹ کا ڈسکونٹ دیا جارہا تھا اس کو بڑھا کے بارہ پرسنٹ کر دیا گیا ہے آج آخری دین ہے اس سیل کا ای آرمنیس چھوڑ گیا ہے یہ آرمنیس کوپن کوڑی یوج کرتے ہیں تو آپ کو بارہ پرسنٹ کا یعنی کی دس سے بارہ پرسنٹ کر دیا گیا ہے یہ آخری موقع ہے جہاں پہ آپ ٹو سکسٹی تھیری میں ایک سال کے لیے انلیمٹیڈ پاسٹ انلیمٹیڈ آپ کر سکتے ہیں اگزام کے لیے انلیمٹیڈ اگزام کا مطلب جتنے بھی انڈیا میں اگزام ہوتے ہیں تمام اگزام کی پیپیشن کر سکتے ہیں اور ہر ایک گھنٹے آپ پہ ایک بائیک لکی بھی جیتا بنتے ہیں تو ایک ٹیو یا آپ سیل فون جیت سکتے ہیں موائل فون از سمارٹ فون جیت سکتے ہیں یہاں پہ پرائس جو ہے وہ ایک جنوری سے بڑھ رہا ہے تو آخری موقع ہے کوئی بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں یہاں پہ دس لاکھ پلس ایکٹیوی یوجر مل جاتے ہیں تو آپ جا کے جلدی سے اس آفر کو گرائب کر لیجئے کیونکہ اس سے سستہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی بھی کمپنی دے گی تو نیچے ڈسکرپسن بوکس میں اس کا لنک دیا ہوا ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ جو آپ کا اگزام کیلینڈر ہے حالانکہ یہاں پہ دیکھئے گا نورت ویسٹر ریلوے کے طرف سے یہ چیزیں نکلی ہے لیکن دھیرے دھیرے یہ چیزیں سب ہی جون کے لیے نکل جائے گی چونکہ سنٹرلائج ویکنسی ہے تو جون سے مطلب ہی نہیں ہوتا ہے یہ تو انٹرنل ویکنسی ہے اس لیے یہاں پہ آپ کے ایک جون نے نکالا ہے لیکن جب سنٹرلائج ویکنسی آئے گی اوپن مارکٹ کی ویکنسی سنٹرلائج ہی ہوتی ہے تو اگزام کیلینڈر پہلے آئے گی اب اگزام کیلینڈر کب آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ جنوری تک آپ کو جنوری منتھ میں آپ کو اگزام کیلینڈر دیکھنے کو مل جائے یہاں پہ دیکھئے گا سبجیکٹ جو ہے وہ ہے سلیکشن یہاں پہ سلیکشن کلینڈر فور 2024 2024 میں کون کون سی ویکنسی آنی ہے کب آنی ہے اور سی وی ٹی موڈ سے آنی ہے یعنی کہ سی وی ٹی جو ہے وہ اسی کے موڈ پہ آپ کا اگزام ہوگا اس کے بارے میں یہ چیزیں دے رکھی ہے یہاں پہ دیکھئے گا اسٹوئر ڈپارٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ جو اس میں ویکنسی آئے گی دیکھئے گا date of issue of panel جو ہے وہ آپ کا یہاں پہ یعنی کہ date of written examination جو ہے date of notification ہے دیکھئے گا 12.1.2024 کو ایک ویکنسی آ رہی ہے اسٹوئر ڈپارٹمنٹ سے کون سے اسٹوئر all ڈی ایم ایس ٹھیک ہے ڈی ایم ایس پوشٹ کے لیے کب ویکنسی آئے گی 12.1.2024 کو یعنی کہ آج سے 12 دن بعد یعنی کہ 12 دن بعد آپ کے ایک notification آئے گی ریلیو میں دو notification آئے گی اسٹوئر ڈپارٹمنٹ سے اب اس کا جو ہے اور اس کا آپ دیکھیں گے کہ date of result date of written examination سب دے رکھا ہے date of panel کب آپ کا panel آ جائے گا یہ بھی آپ کو پتا ہے یعنی کہ پہلے یہ پتا نہیں ہوتا تھا کہ کب panel آئے گا کب result آئے گا کب exam ہوگا یہ پہلے پتا نہیں ہوتا تھا حالانکہ notification میں دیا جاتا تھا لیکن اتنا پتا نہیں ہوتا تھا کہ panel کب آ جائے گا یہاں پہ notification کب آئے گا اس کا بھی انہوں نے دے رکھا ہے دیکھئے گا operating department میں دے رکھا ہے کہ کب اس کا جو ہے وہ notification آئے گا اس کے بعد notification آئے گا تو roster renting کب ہوگا اس کے بعد یہاں پہ date of return exam کب ہوگا یہاں پہ اس سے دیکھئے گا اس کا بھی notification آئے گا جیسے 20, 5, 2, 24 یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں جنوری فوری مارچ اپنی مئی میں اس کا notification آئے گا وہ بھی اس میں دے رکھا ہے تو اس طریقے سے اور بھی جو department ہے ریلوے کے جیسے medical department میں اس میں notification کون کون سے سب department جو اس کے field worker ہے تو اس کا notification کب آئے گا تو 20, 5, 2, 24 کو آئے گا پھر 12, 2, 24 کو بھی ایک notification آئے گا اس کا exam کب ہوگا date of result کب آئے گا تو یعنی کہ یہ شروعات ہو چکی ہے اب جتنے بھی department دیکھیں s and t کی ہم بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ vacancy 25, 2, 24 کو آئے گا پھر 12, 1, 2, 24 کو آئے گا اسی طریقے سے نیچے ہم چلے جاتے ہیں تو engineering department جس میں بہت ساری vacancy ہوتی ہے تو اس میں بھی vacancy 23, 2, 24 کو آرہا ہے یہاں پہ دیکھئے گا date of notification میں دیکھئے گا کہ یہ سب department کے notification ہے اور یہ result کے date ہے اس کے بعد panel کب آنا ہے یعنی آپ دیکھیں گے 26, 2, 24 اس کا panel آنے وارہا ہے پورے سال کا چیزیں دے رکھی ہے کب کیا آئے گا آپ دیکھیں گے میں اور بھی نیچے جا electrical department کی بات کر لیتے ہیں electrical میں TRD بغیرہ ہے جو کی ہائی ٹین سن بائر ہوتا نا جس سے ریلوے چلتا ہے تو اس کا دیکھ لیتے ہے دیکھئے گا اس میں جو date of notification کی بات کرے تو 12 سے جس میں بچوں کو کوئی confusion ہی نہ ہو جیسے اب لوگ بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو کچھ کچھ نمبر سے پڑے ہوں گے تو لوگ سوچ رہے ہوں گے کب میرا پینل آئے گا کب میرا selection ہوگا اس میں کوئی لفڑا نہیں پہلے ہی یہ سب چیزے clear کر کیا جب بھی کوئی exam ہوتی ہے کوئی بھوڑ کا internal exam ہو یا external exam ہو جیسا آپ نے دیکھا ہوگا پہلے internal exam paper based ہوتے تھے جس میں دھانت لی بہت ہوتی تھی لیکن جیسے open market جس طرح سے اب آیتی ہے اور جس طرح سے exam ہوتا ہے اس طرح سے internal vacancy کے لیے exam conduct کر آئی جا رہی ہے تو اب دیکھیں یہ جو چیزیں ہے exam calendar دینا internal exam calendar دے رہا ہے تو یہ tough ہوتا ہے internal external تو اور بھی easy ہے کیونکہ external میں اتنا مطلب کی promotion کا کوئی سینریو نہیں ہے ایک ہی جیسا exam آپ کا ہوتا ہے پیپر ہوتے ہیں اس کے لیے question الگ سے set کرنا ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں تو internal exam calendar نکال جو کی نکال دیا ہے اگر internal exam calendar نکال دیا تو external میں obvious نکلے گا یہ 100% مان کے چلو تو کب تک نکلے گا اس پر بات کر لیتے دیکھ تو آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے مولڈ کریں گے کہ ہم کو technician کا preparation کس طریقے سے کرنی ہے ALP کا vacancy کب آئے گی تو اس کے according کون سے سال مہینے میں ہم کو کیا پڑھنا ہے اس کے بعد اگر J.E. B.G.R.A. S.S.E. B.G.R.A. کے لیے vacancy آتی ہے تو اس میں آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اب time ہے اب تو notification اس مہینے نکلنی ہے تو اس کے recording ہم کو کون س س کبھر کر لنی ہے جس سے جب notification آئے گا تو ہمارے پاس اتنا time ہوگا تو time management ہے وہ آپ کو پتا چل جاگا exam calendar آنے سے تو آسا کرتے ہیں جلد ہی آپ کے exam calendar نکلے اور جلد ہی آپ اس کے لیے apply کریں اور مجھے سے جس طریقے سے ssc والے بچے ایک دم سے proper strategy کے ساتھ selection لیتے ہیں آپ بھی جو railway کے بچے ہیں وہ proper strategy کے ساتھ یہاں پر selection لیں تو next video ملتے کوئی اور update کے ساتھ تب کے لیے جہن